اکل بھارتی کانگریس کمیٹی کے نردان اشار مہیلہ کانگریس چندگرد کل نگر نگم دفتر کے بہار سیکٹر سترہ میں بڑھتے ہوئے سبجی سرسوں تیل ایوہم انیہ بدارتوں میں بے تہاشہ وردی کو لے کر انوکھا اور جوردار پردشن کیا شروعز پردشن کی اگوائی چندگرد پردش کانگریس ادھاک سبحاس چاولہ اور مہیلہ کانگریس ادھاکش کی پادو بینے کی تو چلیے آپ جانتے ہیں کہ دھنے پر موجود لوگوں کا اس پر کیا کہنا ہے جو پردشن کیا وہ کس چیز کے اوپر تھا دیکھئے جو ہم نے آج یہ پردشن جو ہے موٹی جنگی آکے کھولنے کے لیے کیا ہے کس طریقے سے مہنگائی کا جو ہے وہ عام جنگ کے اوپر کیا سر پڑتا ہے وہ شاید ان کو دکھائی نہیں دے آج یہاں پہ سبجی ہیں لگائی چندگرد مہیلہ کانگریس کی طرف سے سب ہی مہیلہ ہیں جتنی بھی یاد ہی وہ سب پروفیشنل ہیں کوئی کہیں جوب کر رہی ہے کوئی کہیں جوب کر رہی ہے لیکن مہا مارک کے اندر انہوں نے اپنے سارے روزگار خودی میں ایک وکیل ہوں وکیل ہونے کے ناتے بھی میں آج سبجی لگا رہی ہوں کیوں لگا رہی ہوں کہ میرے ہسوٹ کی پاکٹ کے اوپر جو جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کو میں شیئر کر سکو شیئر سبجی خریدنا تو ایک نیسیسٹی ہے سب دیکھے جائیں گے اور ہمیں دو چار پیسے بچیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ دس ریپے کی بونی بھی ہم کر کے نہیں جا رہے ہیں کسی بیقتی نے سبجی رکھ لی دی کیونکہ مٹا دیر سو روپے کلو ہے مولی جو ہے وہ ساٹھ روپے کلو ہے اور ہنڈی جو ہے وہ سو روپے کلو دے رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ آلو پیاج کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے دو روپے کلو کسی بیٹی خرید میں کو تیار نہیں ہم نے روک روک کے لوگوں کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈال اور چاوز پانی میں بوائل کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیں گے لیکن ہمیں تڑکہ لگانے کے لیے نہ اوائل ہے ہمارے پاس نہ ہی ہمارے پاس سبجیت ایسکتی ہو تو یہ ایک روش جو ہے یہ سوشناتماک تھا سوشناتماک روش ہمیشہ ہی اس بات کیا سندیش ہوتا ہے کہ آم جن کیا جاتا ہے آم جن یہ چاہتا ہے کہ اس کی پاکٹ کے اوپر مہماری کے اندر تھوڑی بہت رہت نیلا لیکن وہ بہتی سرکار نہیں جے پا رہی ہم مودی جی سے پین کرتے ہیں کہ آپ پٹرول اور ڈیزل کے ایمیجیٹ جو بڑے ہوئے ریٹ ہم کو باپیس لو تاکہ پرانسپورٹیشن جو ہے وہ کم ریٹ ہوں کم ریٹ ہوں گے تو آٹومیٹکلی سبجییں جو ہے وہ کم ریٹ میں آ جائے گی کسان سے تو آلو دور پہ ہی اٹھایا جاتا ہے لیکن بیچہ مارکٹ بیس چالی سے ساتھ روکے گا تو شوشن جو ہے وہ ہر جگہ ہو رہا مودی راج میں تو شوشن کی جو ہے مطلعہ انتہا ہو چکی ہے یہ آج سوشناکمک پردرشن یہاں پہ کیا گیا اور ایم سی آفیس کے باہر ہم لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ایم سی نے جو کمیشنر ہے کیا کہ یادر جی نو نے کہا کہ جو بینڈرز ہیں جو ریڈی فڑی کا کام کرتے ہیں جیسے آج ہم نے ریڈی فڑی لگائی تھی ان کو مہا ماری کے اندر بھی نے سینس وی دینی پڑے گی اتروایس پرتی دن کا ان کو فائن دینا پڑے گا اور ہم کامریس پارٹی اس چیز کے انگریسٹ ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جو بینڈرز گریب لوگ ہیں جب ہمارے جیسے بیٹھے دس روے کی بولینی کر کے جا رہے تو پہر ہو چکی ہے لیکن کیا وہ بیٹھے شام کو سوار پہ بھی کما کے جاتا ہے جب اس کی دکان نہیں لگی وہ کمائے گا کیا تو کس چیز آپ کو رینٹ دے آپ یہ مجھے بتائیے کہ وہ انہوں نے دھمکی دی دھمکی ہوتی ہے گریب آدمی کو کہنا کہ تیرے لیسینس کینسل کر دیں گے لوگوں کی نیند حرام ہو گئی کہ پیسہ کہاں سے لے کے آئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں یادر صاحب کو کہ یادر صاحب آپ بھی مہدی جی کی نیتی کو نہ اپنا ہو آپ سرکاری بیقتی ہو سرکاری بیقتی ہی رہے کیونکہ اگر مہا مارے کے اندر اتنے کروڑ جن کے ہمیں زیرویں بھی کاؤنٹ نہیں ہو رہی اتنا راحت کوش دیا مہدی سرکار نے تو وہ کہاں گیا وہ کیا آپ نے گریبوں پہ بانٹا کیا آپ نے کچھ کیا کچھ نہیں کیا کسی کو ایک بار پانس ور پہ آئے تھے بسری بار اکاؤنٹ پہ کسی کا کوئی پیسہ نہیں آئے تو اس چیز کو لے کے ہم ان کو یادر جی کو کہنا چاہتے ہیں کہ کانگرس پارٹی اس چیز کے بلکل حق میں نہیں ہے کہ آپ وینڈر سے مہا مارے کے اندر ان سے کوئی فیس لو ان کی فیس ماف کرو اور اگر کوئی پیکج ان کے لیے ہے تو گریبوں کی لیے آپ دو آپ نے پہلے بھی ملے کی جو پردرشن کافی زیادہ کی ہیں جیسے تیل میں ملے کی آپ نے پانی میں پکوڑے تلنے کے بعد یہ وہ کر رہی تھے تو اس میں آپ نے پرشاہسن کے لیے پرشاہسن نے آپ کے لیے کچھ کیا اس چیز پہ کوئی فرق پیا پڑا ابھی تک ہم نے جو پکوڑے ہم نے پانی میں تلے یہ آئیڈیا بھی موتی جی نے ہمیں دیا موتی جی نے کہا کہ جو گچھے روزگار ہیں آپ جیسے وہ کوئی بات نہیں پکوڑے تلو روزگار ملے گا اب پکوڑے کس میں تلیں موتی جی تو تھوک پہ پکوڑے سلتے ہیں موتی جی تو کہتے ہیں کہ جملے پہ جملے پہ جملے پہ جملے مجھے بتاؤ دو سر پہ لیٹر وہ ہو گیا ہے آپ کا سرسوں کا تیل اس میں ہم پکوڑے دلیں آلو پیاج کاریٹ دے لو کہاں سے لائیں مرچے دے لو دو سر پہ کلو مرچے ہری مرچ جو پکوڑوں میں ہم ڈالیں گے آپ مجھے یہ بتاؤ ہم نے ان کو سوچناتمک سندیج بھیجا پانی میں پکوڑے تل کے بھیجے کہ موتی جی اپنی چائے والی دکان جو پرانی ان کی تھی اسی کی چائے آپ پیو ساتھ میں ہمارے پکوڑے بھیجیوں میں تیسٹ کرو آپ کو جمین پہ پتا چلے کی کیا ہو رہا ہے آپ تو ایک علی شان مکان میں بیٹھے ہو ہر چیز فری ہے آپ کے لیے آپ کو تو کوئی لینا دینا نہیں آپ کو چوبیس گھنڈے آسمان میں گھومتے ہو جمین پہ تو ہو ہی نہیں ہو جمین نہیں ہلکے کے دیکھو دیش کی کیا ہو رہی ہے کرونا ہماری کے ٹائم پہ بھی کسان جو ہے وہاں پر ملکی دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں پانچ سو سے زیادہ آدھیک جون سے ہیں کسان مر چکے ہیں انہوں کے کان میں جو بھی نہیں رہنگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو پردیشن کرنے سے کیا سرکار کو کچھ پرک پڑے گا چیکیے بلکل پڑے گا جب آٹھ بہنے سے وہاں ڈٹے ہوئے ہیں اتنے لوگ روکے شرم اس بات کی آتی ہے کہ موتی جی کے موں سے ایک بار بھی ان کے مرے ہوئے ہمارے شہیدوں کے کسان بھائیوں کے ماتاوں کے بچوں کے بارے میں دو ورڈز نہیں نکلے دنیا دیش بھدیشوں کی آپ بات کرتے ہیں موتی جی پریوار تو سبتے ہیں سبتے پریوار کے سلسے انہیں ایک دن جانا ہے رونا تب آتا ہے جب اپنے پر پڑتی ہے لیکن موتی جی کے شاید ابھی کانمی سے سمجھ نہیں آرہی ہے موتی جی کا یہ بڑا ہوا چہرہ یہ بدلہ ہوا حلیہ یہ پردرشت کرتا ہے کہ موتی جی آپ جو ہے ہر چیز میں بفل ہو چکے ہو آپ اپنے دیش کے کسانوں انداتا کے ساتھ نہیں ہو تو کس کے ساتھ ہو گئے مہلاؤں کے ساتھ آپ نہیں ہو انداتا کے ساتھ آپ نہیں ہو آپ بتاؤ نا روزگار بچوں یوہ کے ساتھ آپ نہیں ہو جس نے دیش شلانا ہے آپ نے تو نہیں امرو کیا ہے ٹھیک ہے آپ جاؤ کے دوسرا آئے گا لیکن آپ کسی کے ساتھ نہیں ہو آپ نے ابھی تک جسٹیفکیشن تھی نہیں ہے ایک پردان منتری کے لابتا آپ نے تو چاہے کی دکان وہ ٹھیلہ سمجھ کے کہ آؤ جی دور پہ چاہے پانچرے پہ چاہے اسی کے ساتھ سے دیش کو پیشنش ہوگا ابھی جیسے آپ نے یہ جو پردرشن کیا ہے اگر یہ ملکی انڈری سرکار کے اوپر ملکی نہیں جاتا کچھ بھی تو آگے آپ کا کیا رن نیتی ہے یہ روش پردرشن ایسی چلے گا آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں مہلا کانگرس کارے کرتاؤں کے ساتھ ساتھ آم جند کے کتنے پرش بھائی بہن سب جڑے ہوئے تھے یہ روش جو ہے وہ ایک پاٹی کا نہیں ہے پاٹی تو بپکش تو ہمیشہ گلت کام کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز اٹھاتا ہے جنتہ کے لیے آواز اٹھاتا ہے یہ جنتہ کا روش پردرشن ہے جو چڑی گھر سے ان کو ایک سندیج بیجا جا رہا ہے اور یہ جنور ماننا پڑے گا نہیں تو پھر موٹی جی کے گھر کے سامنے یہ جنتہ سب پہنچے تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں اردھ پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولے